موسیقی ناظرین آدھا نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے استدریسی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بیسی سال اول اکائی چار پروٹوزون بیماریوں پر مبنی ہے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ کو کچھ اس بات سے ہوگا کہ روزانہ تین ہزار افراد کی موت اس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اکیلے برعظم افریقہ میں ہر ایک تیس سیکنڈ میں ایک بچہ اس بیماری کی وجہ سے لکمہ اجل ہوتا ہے ہاں آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا بات ہو رہی ہے ملیریا کی مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام طلبہ کے ساتھ ساتھ دیگر ناظرین کے لئے بھی مفید ہوگا ملیریا انسانوں میں پائے جانے والی غالباً سب سے قدیم بیماری ہے یہ یونانیوں کے علمے میں تھی جو یہ سوچتے تھے کہ یہ دلدل اور کیچر جیسی جگہ سے آنے والی گندی ہوا کے سبب ہوتی ہے اور غالباً اسی لئے اس بیماری کا نام ملیریا پڑا آپ یہ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ ملیریا اطالوی زبان سے لیا گیا ہے جہاں مالا کا مطلب ہے برا یا گندہ اور ایریا کے معنی ہے ہوا یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کیچر اور دلدل جیسی جگہ اور ملیریا کا ایک گہرہ رشتہ ہے کیونکہ یہ جگہ مچھر کی ابزائشگاہ ہوتی ہے اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے آئیے پہلے ایک نظر دنیا کے ان اہم علاقوں پر ڈالتے ہیں جو ملیریا کے خطرے سے دوچار ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برعظم ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کافی سارے علاقے اس بیماری کے پکڑ میں ہیں ایک نظریہ کے مطابق ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی کارکردگی کافی حد تک اس بیماری کے وجہ سے متاثر ہوئی ہے اب نظر ڈالتے ہیں دنیا کی چند اہم شخصیات کی طرف جن کی موت ملیریا سے ہوئی یا پھر جو ملیریا سے بیمار ہو گئے سکندر انہیں الیکزنڈر ڈا گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کی تاریخ میں سب سے کامیاب فوجی کمانڈر تھے چنگیز خان یہ منگول سلطنت کے بانی تھے کنگ ایڈورڈ فورت چارلیس ففت ان سب کی موت ملیریا کی وجہ سے ہوئی اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس ملیریا کی بیماری سے نہیں بچ پائے کولمبس انہوں نے ہندوستان کو دریافت کیا بابا اے قوم محتمہ گانڈی نوبل انام یافتہ مدر ٹیریزا جان ایف کینڈی ان سب کو ملیریا کی بیماری لاحق ہوئی جیسا کہ میں نے آپ کو شروعات میں ہی کہا تھا کہ ملیریا ہزاروں سالوں سے انسان کے علم میں تھی لیکن اس بیماری کے متعلق اہم کارنامے اور تحقیقات کافی دیر کے بعد شروع ہوئی بکرات ہپوکریٹس سب سے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے ملیریا سے ہونے والے بکھار اور عام بکھار میں فرق کو ظاہر کیا انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ملیریا ایک مخصوص علاقے اور ایک مخصوص موسم میں ہوتا ہے لیکن ان کا یہ نظریہ کہ ملیریا گندہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے بعد میں غلط ثابت ہوا فرانسیسی فوجی سرجن الفانسے لاورین نے الجیریا میں کام کرتے ہوئے ملیریا کے پیرسائٹ پلازموڈیم کو دریافت کیا برطانیہ کے ایک ڈاکٹر رونالڈ راس نے سکندر آباد کینٹونمنٹ ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ ملیریا ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک مادہ انافلیز مچھر کے کارٹنے سے فیلتا ہے اٹلی کے سائنسدان گراسی اور اس کے ساتھیوں نے پلازموڈیم کا دو رہیات مادہ انافلیز مچھر میں دریافت کیا کولمبیا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر مینیول الکن پیٹرو نے ملیریا کے خلاف پہلا سنتھٹک ویکسین تیار کیا لیکن اتنی جدوجہد کے باوجود بھی آج تک ملیریا کے خلاف ایک کامیاب ویکسین تیار نہیں ہوا بی بی سی نیوز کے مطابق دو ہزار دس عیسی تک ملیریا کے خلاف ایک کامیاب ویکسین تیار ہونے کی امید ہے اس بارے میں یونیورسٹی آف بارسلونا میں تحقیق جاری ہے اس بات پر اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم ایک نظر پلازموڈیم کی درجہ بندی پر ڈالتے ہیں چونکہ پلازموڈیم ایک سیل یا کھلے سے بنا ہوتا ہے اس لئے یہ فائلم پروٹوزوا میں آتا ہے کلاس سپوروزوا آرڈر ہیمو سپوریڈیا جینس پلازموڈیم جینس پلازموڈیم کی چار سپیسیز پائی جاتی ہے پلازموڈیم فیلسپارم پلازموڈیم وائیویکس پلازموڈیم ملیری پلازموڈیم اویل ان میں سے پلازموڈیم فالسپارم سب سے محلک سپیسیز ہیں کیونکہ ملیریہ سے ہونے والی نموے فیصد اموات پلازموڈیم فالسپارم کی وجہ سے ہوتی ہیں پلازموڈیم کا دو رہیات دو ہوسٹس میں مکمل ہوتا ہے ابتدائی ہوسٹ آدمی اور درمیانی ہوسٹ مچھر آدمی میں پلازموڈیم کی منتقلی چار طریقوں سے ہوتی ہے زیادہ تر یہ مادہ انافلیز مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے دیگر ذرائع میں یہ انفیکشن ایک ماہ سے اس کے بچے کو یا پھر استعمال شدہ سیرینج کی سوئی کو پھر سے استعمال کرنے سے یا آلودہ خون کو چڑھانے سے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل خون کی منتقلی سے پہلے اس کی سکریننگ کی جاتی ہے تاکہ آلودہ خون کو نہ چڑھائے جائے آدمی میں پلازموڈیم کا دور حیات تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا پری ایرائیتروسائٹک شہزوگونی جسے ہم پیش سرکھلوی دورایا یا شکاکیا بھی کہتے ہیں دوسرا ایکزو ایرائیتروسائٹک شہزوگونی جسے ہم بیرو سرکھلوی شکاکیا بھی کہتے ہیں تیسرا ایرائیتروسائٹک سائیکل سرکھلوی دور آئیے پہلے بات کرتے ہیں پہلے دور یعنی پیش سرکھلوی کسیر پارگی یا شکاکیا کی مچھر سے پلازموڈیم کی منتقلی سے پری ایرائیتروسائٹک شہزوگونی کا دور شروع ہوتا ہے پلازموڈیم سپوروزائٹ کی شکل میں آدمی میں منتقل ہو جاتا ہے اور جلد ہی ساتہ کھونی گردی سے گائب ہو کر لیور یعنی جگر سیلز پہ اپنی تعداد گیر جنسی طور پہ بڑھاتے ہیں اور لیور سیلز سے اپنی گزہ حاصل کر لیتے ہیں اس دور میں پلازموڈیم کو شہزوگونی بھی کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے دور کی بیرو سرکھلوی کسیر پارگی یہ گزشتہ دور کا دورائیا ہے اس میں پلازموڈیم پھر سے لیور سیلز میں داخل ہو کر وہاں اپنی تعداد گیر جنسی طور پہ بڑھاتے ہیں جب لیور سیلز میں پلازموڈیم کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو لیور سیل پھڑ جاتی ہے اور پلازموڈیم کرپٹو میروزائٹ کی شکل میں باہر آتے ہیں ان میں سے کچھ کرپٹو میروزائٹ آر بی سیز یعنی سرکھلیوں میں داخل ہو کر تیسرے دور ایرائیتروسائٹک سائیکل یعنی سرکھلوی دور اور اس کے بعد سگنٹ رنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ سرکھلوی سے اپنی گزہ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی تعداد گیر جنسی طور پہ بڑھاتے ہیں اس دوران یہ ایک بے حدی زہریلا مواد جسے ہیموزائن کہا جاتا ہے تیار کرتے ہیں جب آر بی سی میں پلازموڈیم کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور آر بی سی پھڑ جاتی ہے تو یہ پلازموڈیم اور ہیموزائن خون میں باہر آ کر مل جاتی ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آر بی سی فٹی ہوئی ہیں اور پلازموڈیم باہر خون میں آ رہے ہیں اس وقت مریض کے جسے میں تیز بخار چڑھتا ہے جو اس مرض کی ایک علامت ہے آکر میں پلازموڈیم گیمیٹس کی شکل اختیار کر لیتا ہے گیمیٹس دو قسم کے ہوتے ہیں مائکرو گیمیٹس اور میکرو گیمیٹس مائکرو گیمیٹس کو نر گیمیٹس بھی کہا جاتا ہے اور مائکرو گیمیٹس کو مادہ گیمیٹس بھی کہا جاتا ہے آگے کا دور مچھر میں واقع ہوتا ہے جب کوئی مادہ اینافلیز مچھر اس انفیکٹڈ آدمی کا خون چوستی ہے تو یہ گیمیٹس خون کے ساتھ اس مچھر کے میادے میں چلے جاتے ہیں یہاں یہ بات صاف ہوتی ہے کہ پیداشی طور پہ مچھر میں انفیکشن نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ کسی مریض سے حاصل کرتے ہیں مچھر کے میادے میں مائکرو اور میکرو گیمیٹ مل کر زائیگوٹ بناتے ہیں زائیگوٹ جلد ہی اوکینیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اوکینیٹ مچھر کے میادے کی دیوار میں گس کر اس کی باہری سطح پر ایک کھول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں مچھر کے میادے کی بیرونی سطح پر اوکینیٹ جمع ہو گئے ہیں اوکینیٹ میں پلازموڈیم اپنی تعداد گیر جنسی طور پر جسے سپورو گونی کہا جاتا ہے بڑھاتے ہیں سپورو گونی سے پلازموڈیم سپورو زائیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے جب کھول میں سپورو زائیٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہ کھول پھٹ جاتا ہے اور سپورو زائیٹ باہر آ جاتے ہیں یہاں سے سپورو زائیٹ ہیمو لپ کے ذریعے مچھر کے لایبی گدود تک رسائی حاصل کرتے ہیں سپورو زائیٹ لایبی گدود میں تب تک رہتے ہیں جب تک مچھر اپنا دوسرا شکار نہ ڈون لے جب یہ مچھر کسی نئے آدمی یا ہوسٹ کو کارتا ہے تو سپورو زائیٹ لایبی گدود سے نکل کر اس آدمی میں منتقل ہو جاتے ہیں اس طرح پلازمو ڈیم کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے ابھی تک آپ نے پلازمو ڈیم کے دور حیات کے مختلف ادوار کے بارے میں جانکاری حاصل کی آئیے اس دور حیات کو ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پلازمو ڈیم کا دور حیات مچھر کے کاٹنے سے شروع ہوتا ہے جو ہم نے اس تصویر کے درمیان میں نمبر ایک پہ دکھایا ہے پلازمو ڈیم آدمی میں سپورو زائیٹ کی شکل میں منتقل ہوتے ہیں یہ جلد ہی ستہ خونی گردی سے گائب ہو کر لیور سیلز پہ حملہ آور ہوتے ہیں یہاں پر یہ اپنی تعداد گیر جنسی طور پہ بڑھاتے ہیں اور گزہ لیور سیلز سے حاصل کرتے ہیں یہاں اس دور میں پلازمو ڈیم کو شیزونٹ کہا جاتا ہے جب شیزونٹ میں پلازمو ڈیم کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہ فٹ جاتا ہے اور پلازمو ڈیم کرپٹو میروزائٹ کی شکل میں باہر آتے ہیں کرپٹو میروزائٹ دوسرا دور شروع کرتے ہیں یہ سرکھلیو میں داخل ہو جاتے ہیں وہاں پہ یہ پہلے ٹروفرزائٹ کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ شیزونٹ کہلاتے ہیں آر بی سیز میں یہ اپنی گزہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس دوران ایک زہریلا مواد جسے ہیموزائن کہا جاتا ہے تیار کرتے ہیں شیزونٹ کے فٹنے سے پلازمو ڈیم اور ہیموزائن باہر آ جاتے ہیں ہیموزائن کے باہر آنے سے آدمی میں اس وقت بکھار چڑھتا ہے جو اس مرض کی ایک آدمی میں پلازمو ڈیم گیمیٹوسائٹس کی شکل اکتیار کر لیتا ہے گیمیٹوسائٹس دو قسم کے ہوتے ہیں نر اور مادہ آگے کا دور مچھر میں واقع ہوتا ہے جب کوئی مادہ اینافلیز مچھر اس آدمی کا خون چوستی ہے تو یہ گیمیٹس اس مچھر کے میادے میں چلے جاتے ہیں مچھر کے میادے میں نر اور مادہ گیمیٹس مل کر زائیگوٹ بناتے ہیں زائیگوٹ جلد ہی اوکینیٹ کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں اوکینیٹ مچھر کی میادے کی دیوار میں گس کر اس کی باہری سطح پر ایک خول کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں یہاں پلازمو ڈیم گیر جنسی طور پر اپنی تعداد بڑھاتے ہیں جسے سپورو گونی کہا جاتا ہے اس دور میں پلازمو ڈیم مچھر کے لایبی گدود تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں یہاں پر یہ مچھر کے نئے شکار کا انتظار کر لیتے ہیں جب یہ مادہ اینافلیز مچھر کسی نئے ہوسٹ یا آدمی کو کاٹتی ہے تو اس پوروزائٹ لایبی گدود سے نکل کر اس آدمی کے خون میں منتقل ہو کر پلازمو ڈیم کے نئے دور حیات کا شروعات کرتی ہے پلازمو ڈیم علامات ظاہر ہونے تک کی مدد کو مدد اقضاء مرض کہا جاتا ہے یہ مختلف سپیسز میں مختلف ہوتا ہے آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں پلازمو ڈیم فالس پارم میں انکیو بیشن پیرڈ یعنی مدد اقضاء مرض بارہ دن کا ہوتا ہے پلازمو ڈیم وائی ویکس میں یہ چودہ دن کا ہوتا ہے پلازمو ڈیم ملیری میں تیز دن پلازمو ڈیم اویل میں چودہ دن اب بات کرتے ہیں ملیریہ کے علامات کی پہلے پہل مریض کو خانسی سردی سردرد اور بخار رہتا ہے مریض کو کمر میں درد کی شکایت بھی رہتی ہے اگر اس دور پہ مریض کا علاج نہ کیا جائے تو مرض کی علامات بڑھ جاتی ہیں مریض کی تنفسی اور نبض کی شرح بڑھ جاتی ہے کھڑے ہونے پہ چکر آتے ہیں سردرد بڑھ جاتا ہے بخار کے ساتھ پسینہ آتا ہے مریض بیچینی اور ذہنی الجاو میں مبتلا ہو جاتا ہے ملیریہ کی ڈائیگوناسس ہم مریض کے خون سے کرتے ہیں مریض کی خون کی ایک باریک پرت کو سلائیڈ پہ چڑھا جاتا ہے اس سلائیڈ کو مایکروسکوپ کے اندر دیکھا جاتا ہے خون میں چھپے ہوئے پلازموڈیم مایکروسکوپ سے ساف دکھائی دیتے ہیں ملیریہ کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس کئی تعدابیریں ہیں ان میں سے اہم اور سب سے اولین ملیریہ کے باربردار یعنی مچھر کو ختم کرنا مچھر کو ہم دو طریقوں سے ختم کر سکتے ہیں مچھر کے لاروے کو یا پھر بالک مچھر کو نشانہ بنا کر مچھر کے لاروے کو میں سے محولیاتی روک تھام کیمیائی روک تھام اور حیاتیاتی روک تھام محولیاتی روک تھام میں ہم مچھر کی ابزائش گاہ کو نشانہ بناتے ہیں اپنی آس پاس کی جگہ میں پانی جمع نہ ہونے دیں گیر ضروری چیزیں جیسے ٹائر اور ٹوٹو ہوئے برتن میں پانی جمع نہ ہونے دیں ایسا کرنے سے ہم کیمیائی روک تھام ہے اس میں ہم پانی کی سطح پر پیٹرول مٹی کا تیل اور خام تیل کا چھڑکاؤ کرتے ہیں لیکن یہ طریقے کار معاشی نظرے سے قدر مشکل ہے ہیاتیاتی روک تھام میں ہم قدرتی طور پر مچھر کے پریڈیٹر کا استعمال کرتے ہیں قدرت میں کافی سارے ایسے جانور ہیں جو مچھر کے لارو کو اپنا شکار بناتے ہیں ان میں گمبوزیا فش ٹراؤٹ مچھلی اور منو مچھلی مشہور ہیں اگر ہم کسی علاقے میں ان مچھلیوں کی کاش کرتے ہیں تو اس علاقے میں مچھر کی تعداد کم ہوتی ہے پانڈی چیری کے ویکٹر کنٹرول ریسورج سینٹر میں ایک نئے قسم کے وارٹر بگ کی دریافت کی گئی ہے یہ وارٹر بگ مچھر کے لارو اور انڈو کو اپنا نشانہ بناتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں بالک مچھر کی روک تھام کی بالک مچھر کو ہم دو طریقوں سے ختم کر سکتے ہیں کیمیائی اور جنیٹک کیمیائی روک تھام میں ہم مختلف قسم کی عدویات جیسے ڈی ڈی ٹی ڈی 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 جنیٹک طریقہ بہت تعداد پالتے ہیں ان سٹرائل نر مچھروں کی یہ خصوصیت ہیں کہ یہ مادہ مچھر سے سنجوگ تو کر لیتے ہیں لیکن بچے پیدا نہیں کر سکتے ان نر سٹرائل مچھروں کو ایک مقصوص ایریا میں چھوڑا جاتا ہے جہاں پر یہ نارمل نر مچھر سے مقابلہ کر کے مادہ مچھر تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ سنجوگ کے بعد کوئی بھی مچھر پیدا نہیں ہوگا اس علاقے میں مچھروں کی تعداد بہت حد تک کم ہو جاتی ہے ایک آدمی اپنے آپ کو مچھر کے کارنے سے بچانے کے لیے موسکیٹو نیٹ یعنی مچھر ملیریا کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو کلوروکوینین اور آرٹیمیسنین سے بنی ہوئی مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کریں گرم مشروبات کا کسرت سے استعمال کریں اور چونکہ ملیریا میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے آئرن ٹانک لے لیں آئیے اس پروگرام کا اختتام مائیکرو سافٹ چیپ بل گیٹس کے ان الفاظ سے کرتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ملیریا سے ہونے والی آوات کو پچھلے بیس سالوں میں دگنے ہونے دیا جبکہ ہم اس کو روکنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند نزامت فاصلات تالیم مولانا ازاد نشنل اردو یا پھر فون کرے فون نمبر صفر 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 دو تین صفر صفر تین صفر پانچ یا پھر امیل کرے javid at manu dot ac dot in اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے آداب موسیقی موسیقی